اب بہت سارے لوگ یہ بات پوچھ رہے تھے کومنٹ میں میں پڑھ رہا تھا کہ ہم نے ویزٹ ویزا اپلائی کیا ہے یو ای کے لیے دبائی ابودہ بی شارجہ کہیں کے لیے بھی تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ایجنٹ نے ہمارا ویزا اپلائی کیا ہے یا نہیں ہم اس کو کال کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یار میں نے ویزا اپلائی کر دیا ہے ویزٹ ویزا یا پھر آپ کی جو کمپنی ہے وہ آپ کو بول رہی ہے کہ میں نے ہم نے جو ہے آپ کا ویزا اپلائی کر دیا ہے وہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا کہ آپ کیسے چیک کر سکیں تو میں آپ کو آج ایک آپشن بتاتا ہوں کہ وہاں سے آپ ڈائریکٹلی یہ چیز چیک کر سکتے ہیں کیا کہ ایجنٹ نے یا پھر آپ کی کمپنی نے یا پھر آپ کے سپانسر نے آپ کا ویزا اپلائی کیا بھی ہے یا آپ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ ویزا اپلائی کر دیا ہے ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے یا پھر ویزا دیر سے آ رہا ہے ویزا لگ گیا ہے یا نہیں آپ ڈریکٹلی خود چیک کر سکتے ہیں کہ آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے آپ سے فراد کیا جا رہا ہے یا پھر واقعی میرا جو ہے وہ ویزا ابھی تک نہیں لگا ہے ایجنٹ کیا کرتے ہیں لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں ویزا اپلائی نہیں کرتے وہ لوگ یا پھر کہہ دیتے ہیں کہ ویزا آپ کا ریجیکٹ ہو گیا ہے ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ابھی میں آپ کو سکرین پہ بھی لے کے جاؤں گا تاکہ آپ خود دیکھ سکیں کہ آپ نے کیسے اپنا جو ہے وہ ویزا چیک کرنا ہے کہ ایک ایجنٹ نے میرا ویزا اپلائی کیا بھی ہے یا مجھ سے جھوٹ بوگ رہا ہے کہ میں نے ویزا اپلائی کر دیا ہے ویزا آ نہیں رہا ویزا ڈیلے ہو گیا ہے یاد رکھئے گا کہ ویزٹ ویزا میں دو سے چار دن سے زیادہ نہیں لگتے ہیں یہ سسٹم میں جو آپ کو بتا رہا ہ آپ نے سمپلی اپنا پاسپورٹ نمبر جو ہے وہ وہاں پہ ڈالنا ہے تو چلتے ہیں سکرین کی طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ اپنا خود سے ویزا کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ میرا آیا کہ میرا ویزا اپلائی ہوا بھی ہے یا نہیں اور اس چیز اور اس لنک سے اگر آپ یہاں پہ رہا کے جا چکے ہیں تو آپ اپنے پچھلے ویزے کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کینسل ہوا ہے یا پھر نہیں کینسل ہوا تو چلتے ہیں سکرین کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے چیک کیسے ہیں تو جب آپ اس لنک پہ جائیں گے تو کچھ اس طرح کی جو ہے وہ وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہوگی آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے کلک کرنا ہے پاسپورٹ کی اوپر یہ آپ میری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی کلک کیا پاسپورٹ کی اوپر اس کے بعد دو چیزیں اگر تو آپ کی کمپنی نے آپ کا ویزا اپلائی کیا ہے یا پھر آپ کے جو ہے وہ سپانسر کوئی آپ کو بندہ کر رہا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پاسپورٹ نمبر ڈالنے کے بعد آپ نے سلیکٹ ڈا ٹائپ ٹائپ میں آپ نے ریزیڈنسی کرنی ہے اگر آپ ویزیڈ ویزا پہ آ رہے ہیں آپ نے آپ کا ویزیڈ ویزا اپلائی ہوا ہوا ہے تو آپ نے ویزا پہ کلک کرنا ہے یاد رکھئے گا in case of company applying the ویزا or your sponsor is applying the ویزا on behalf of you آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ریزیڈنسی اگر آپ ویزیڈ پہ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ویزا سمجھ آگی یہ چیز آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں پاسپورٹ اور اس کے بعد آپ نے ویزا سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ ویزیڈ پہ آ رہے ہیں اگر آپ جاب کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ریزیڈنسی اس کے بعد اس کالم میں آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کالم میں اپنی پاسپورٹ آپ کا جو ہے وہ کب ہتم ہو رہا ہے کب expire ہو رہا ہے پاسپورٹ کی expiry date ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر nationality کے کالم میں آپ نے ڈالنا ہے آپ کس ملک سے بھی لانگ کرتے ہیں یہ دنیا کے آلماد سارے جو ہے وہ ملک کی لسٹ ہے یہاں پر country کی لسٹ ہے یہاں پر پاکستان سے انڈیا سے ہیں نیپال سری لنکا بنگلہ دیش جہاں سے بھی آپ ہیں آپ کو مل جائے گا میں پاکستان سیلیکٹ کرتا ہوں تو پاکستان آ جائے گا انڈیا سرچ کرتا ہوں تو انڈیا آ جائے گا بنگلہ دیش سرچ کرتا ہوں تو بنگلہ دیش آ جائے گا نیپال سرچ کرتا ہوں تو نیپال آ جائے گا یا آپ افغانستان سے ہیں تو افغانستان بھی یہاں پر موجود ہے اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے آئی ام ناٹا روبوٹ اس کے بعد آپ نے اس کلک کر دینا ہے سرچ کے اوپر میں نے چونکہ کوئی پاسپورٹ نمبر ڈالا نہیں ہے تو میرے پاس کوئی ریزلٹ نہیں آیا اس کے بعد آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا ویزا اپلائی ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر تو آپ کے پاس جو اس کا ریزلٹ آئے گا وہاں پہ لکھا ہوا ہے نو ریکارڈ تو اس کا مطلب ہے ابھی تک آپ کا ویزا اپلائی نہیں ہوا ہے اگر آپ کا ویزا جو ہے آپ کا جو سٹیٹس آ رہا ہے not confirmed اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ویزا اپلائی ہو چکا ہے پروسس میں ہے within one or two days آپ کا ویزا جو ہے وہ issue ہو جائے گا اگر آپ کا ویزا سٹیٹس cancel آ رہا ہے تو it means کہ آپ یہاں پر already رہ کے گئے ہوئے ہیں تو آپ کا جو پرانا ویزا تھا وہ cancel ہو چکا ہوا ہے اگر یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے rejected تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ویزا reject ہو گیا ہوا ہے اگر آپ کو ایجنٹ کہتا ہے کہ ان کیس آپ کا ویزا reject ہو گیا ہے تاکہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ آپ سے ایجنٹ فراد کے طور پر نہ لے جائے that's all اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے کسی کو call کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار ویزا کب آئے گا کتنے دن میں آئے گا ایجنٹ کو بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے just اس لنک پہ جائیں یہاں پر آپ کو پورا پروسس میں نے سمجھا دیا ہے آپ خود اپنی details verify کر سکتے ہیں مزید آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ کومنٹ میں پن کر دیں میں اس پر ویڈیو بنا دیا کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے انشاءاللہ پھر کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے انشاءاللہ ملتے انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی